میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو خطاب کرے گا کہے گا اہل جنت تو ورز کریں گے مالک ہمارے سار تسلیم سے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ہم حاضر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم خوش ہونا رب فرمارا خدا بندے اسے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو ورز کریں گے مالک ہم بڑے خوش ہیں اس لیے کہ جو تُو نے ہمیں دیا ہے ہمیں تو لگتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا تو اللہ فرمایا کہ ایک نعمت اور تمہیں دینے لگا ہوں ایک نعمت تمہیں اور ملنے لگی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی عدیث ہے تو ورز کریں گے یا اللہ اب جو تُو نے دیا ہے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ہر چیز تو ہمیں مل گئی تو اللہ فرماتا ہے اب میں نہ تمہیں اپنی رضا دینے لگا ہوں اب میں کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا یہ وہ نعمت ہے جو جنت سے بھی بڑی ہے وردوانم من اللہ اکبر یہ نعمت جنت سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ جنت میں پھر اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل کر دے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں میں کبھی نراز یا ایتہن نفس المتمئنہ ارجئی الہ رب کی رادیت مردی یا اے نفس متمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اور اس حال میں آ کے رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے اس حال میں تو لوٹا